حاصل زمین شاء اللہ محزز ناظرین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف سے تمام قوم کو یومِ آزادی مبارک ہو اس آیہ کریمہ میں اللہ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اجازت سے پہلے تم سبقت نہ کیا کرو یعنی بولا نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بشک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں محزز ناظرین کرام تہتر سال ہماری آزادی کو مکمل ہوئے ہیں اللہ کریم اس راہ پر ہماری ماں و بیٹیوں بھائیوں کی قربانیاں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے اس وطن عزیز کی تعمیر میں ہم اپنا کردار ادا کریں کسی بھی معاشرے کی کامیابی اس کے جو معاشرتی نظام ہیں یا نظامہ حیات ہیں اس پر اس کا انحصار ہوتا ہے ہمارے پاس قوانین ہیں ہمیں ضرورت ہے قوانین کے اطلاق کی عدل اور انصاف اور مساوات سے 73 سالوں میں آج بھی اگر ہم عمومی معاشرے کی بحث سنیں شام میں ٹیلیوین یا نیوز چینلز کی مباحثے سنیں بے اتفاقی بھی نظر آتی ہے اور کسی ایک راہ کا باقاعدہ تعین کا نہ ہونا یہ بھی محسوس ہوتا ہے الحمدللہ مسلمان ہماری راہ اللہ نے پسند فرمائی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی ہمیں عطا فرمائی ہے جس ریاست مدینہ کا ہم نام لیتے ہیں اس ریاست مدینہ کی بنیات مواخات مدینہ سے میشاک مدینہ تک اور پھر معلوم دنیا کے تین حصوں پر اسلام کا نفاظ و نا یہ ساری وہ راہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہمارے پاس انشو تہتر کا قانون موجود ہے اور اگر ہم implementation of law and across the boat یہ یقینی بنا لیں تو بے شمار مسائل کا حال ہے اور اگر ہم تہتر سال میں اسی پیس اور مباعثے میں ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے تو شاید ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائے یہ ملک خدادات اللہ کی عطا ہے اور ہمارے بہت پیارے جو اس کی راہ میں قربان ہوئے اللہ ان کی قربانیاں کو پل فرمائے اور کوئی دن ایسا گزرتا نہیں کہ ہمارے جوان ہمارے سپاہ ملک میں یا سردوں پر قربانی اور یہ اظہار جان کے نظر آنے سے نہ پیش کر لیں اور اگر ہم اس کی نذاکت اور اس کی تعمیر کو سمجھنا چاہیں ایک سال ہو گیا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم کشمیری بھائیوں کی مدد چاہتے ہیں کہ ہم کریں ہم چاہتے ہیں کہ ان انصاف ملے تو بنیادی طور پر سب سے پہلے ہر سوال کا جو جواب ہے وہ مضبوط پاکستان میں ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے حصے کا کردار ادا کیا جائے یہ جو چار ہاتھ وجود میرے پاس ہیں یہ بھی تو ایک پاکستان کیا میں اپنے معاملات میں صرف یہی دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا مل سکتا ہے یا کبھی میں نے یہ سوچا کہ دینی حکم فرائز کی ادایگی پر ہے اور دنیا کا حصول ہے حقوق پہلے لیکن اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ رہنمائی اطاف فرماتے ہیں کہ فرائز کی ادایگی پہلے جہان فانی ہے اس جہان کی ہر شیف فانی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اللہ کریم اپنا مصبت کے ادار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کے ادارے ہمارے ہیں اور کشمیر کے بہن بھائی جو قربانیاں تہتر سال سے دیتے آرہے ہیں وہ ہمارے ہیں ہم مضبوط قدموں پر کھڑے ہوں اور اپنے حصے کا کردار ادا کریں نتائج اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے اللہ کریم میرا اور آپ کا حمی و ناصر جزاک اللہ موسیقی